السلام علیکم بول نیوز ایڈکوارٹرز میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں محوش نصار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیم بولٹن میں بات ہوگی تحریک ہفتے سے فائنل کال کا امتظار کھلاڑیوں کو کیا ہدایت کسان پہنچ کر رانہ کی دھمکیاں سی سی پیو کو شاباش نیب میں تبدیلی کے سمراد اندھیرے میں پیٹرل بام اور متاثرین رل گئے لیکن سب سے پہلے بڑی خبر ہے عمران خان کا ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے وکلا سے بھی نکلنے کی اپیل کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیمن امران خان نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ کو دھمکیاں دے آپ اسے واپس دھمکی دے کر بتاؤ کہ آئین نے مجھے آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے لاہور میں وکلا کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے امران خان نے وکیلوں سے کہا کہ آپ کو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا ہے مجھے اپنے ملک کے لیے وکلا برادری کی ضرورت ہے امران خان نے کہا کہ جب میں لانگ مارچ کی کال دوں گا تو قوم کے ساتھ آپ وکلا کو بھی نکلنا ہوگا ہم مل کر اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں آپ نے آج وعدہ کرنا ہے میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ میرا رائٹ ہے معیشت سکرتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف مہنگائی اسوانوں پہ جا رہی ہے پچاس سال تاریخ میں سب سے زیادہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے کہ جب بھی اب پاکستان ہمیں انشاءاللہ اس دلدل سے نکالیں گے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو رول آف لاؤ کی ہے قانون کی بالا دستی کی ضرورت ہے اس قوم کو جب تک اس ملک میں انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا معیشت نہیں ٹھیک ہوگی ہم رول آف لاؤ امپوز کر دیں کانٹریکٹ انفورسمنٹ کر دیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف پانچ لاکھ ہی برونے ملک پاکستانی آئی انویسمنٹ کر دیں آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی سے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پھسا ہوا ہے ہم نے اس کی پوری تحقیق تحریک چلانی ہے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو پتایا کہ الیکشن آپ یہ نہیں جیت سکتے لیکن ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں ڈالرز میں ان کی دولت میں 33% اضافہ ہوا ہے یہاں لوگ غریب ہوئے ہیں یہ امیر ہوئے ہیں کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینا جس کے لیڈر اور منسٹرز کا پیسہ باہر پڑا ہے کبھی ان کو ووٹ نہ دینا اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے رول آف لوگ کے لیے کھڑا ہونا لیکن مجھے اپنی پاکستان کی بکلہ کمیونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے رول آف لوگ کے لیے آپ سب تیار ہو جاؤں میں کال دوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کرے گے چرمن پی ٹی آئی کی ایمان وزیرالہ میں پارٹی رہنماؤں اور وفوت سے ملاقات میں تنظیم سازی پرہاں مشاورت عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کا مفاد اور عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ جلد نجات ملے پنجاب کی قیادت اور پارٹی تنظیم ہر صحیح چیلنج کے لیے تیار رہے عمران خان کی ایوان وزیرالہ میں اہم مشاورت ملاقات میں پارٹی رہنماؤں اور وفت کو متحرک ہونے کی ہدایت چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت میں عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے ملک کا مفاد اور عوام کی بہتری پارٹی تنظیم ہر سیاسی چیلنج کے لیے تیار رہے عمران خان سے وستی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکریٹری جنرل میاں حماد عزیز نے ملاقات کی تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب کی صدر اور جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی بھی ملے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے عمران خان کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر بھی چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے ملے نہ شہر سے واپس جائیں گے نہ زیادہ دیر ایف نائن پارک میں بیٹھے رہیں گے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پارلمنٹ وزیراعظم ہاؤس کو گھیرے ملیں گے عمران خان سے پہلے ہزاروں کی تعداد نے کسان دارل حکومت احتجاج کے لی پہنچ گئے حکومت کو واضح طور پر وارننگ دے دی لہور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے بھی کاروں ٹرکوں موٹر سائیکل پر سوار کسان ریلیوں کی آمد کسان اتحاد کے فوکل پرسن چودری التاف چھنہ کہتے ہیں اب مطالبات پورے ہونے پر ہی واپس جائیں گے اقبال ملک کہتے ہیں برداشت ختم ہو چکی فاشست حکومت نے شہر اقتدار کو پھر کنٹینر سٹی بنا دیا تمام داقلی راستے بند دی چوک کو مکمل سیل کر دیا دفعہ ایک سو چوالی اس نافذ کرتے ہوئے پولس کی بھاری نفری بھی تائینات کر دی گئی عمران خان اسلام آباد پہنچیں گے جب پہنچیں گے ہزاروں کسان عمران خان سے پہلے دیرہ ایڈال نے دارال حکومت پہنچ گئے ایف نائن پارک میں دھرنا دے دیا لاہور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے بھی ریلیوں کی آمد دھرنے میں شریک کسانوں کا جوش و جذبہ دیدنی اپنے مطالبات کے لیے اٹل ارادہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں مہنگائی سے کسان مر چکا ایف نائن میں بیٹنے نہیں آئے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پارلیمنٹ وزیراعظم ہاؤس کو بھی گھیرے میں لیں گے ہمارا پہلا اور اہم مطالبہ بجلی کے ریٹ کم کرنے کا ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے فصلوں کو پانی لگانا مشکل ہو گیا کسان اتحاد کانسل کے اقبال ملک نے بھی کہہ دیا کہ اب برداشت کی حد ختم ہو چکی اور ناظرین شاہ محمود قریشی کو پولیس نے کسان اتحاد کے جو احتجاج ہے اس میں جانے سے روک دیا اور گاڑیا اور گاڑی کو اپنے حسار میں لے لیا پی ٹی آئی رہنوما نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں میں خود کاشتکار ہوں اسی حوالے سے بات کرنے کیلئے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے راہنوما شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت ہم ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں پولیس نے آپ کو روکے رکھا کیا اس کے بعد آپ کو آگے کسان اتحاد میں جانے کی اجازت ملی کیا کہنا تھا پولیس کا جی میں اس وقت ایف نائن پاک کے مہران گیٹ کے پاس ہوں مجھے پولیس نے گھیرا ہوا ہے میری گاڑی کو احسار میں لیا ہوا ہے اور مجھے نہیں جانے دیا جا رہا میں نے ان کو کہا کہ یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے میں چیئرمن ہوں فارمرز اسوسیشن پاکستان کا مجھے کسان اتحاد میں دعوت دی ہے اور میں ایک کاشکار ہوں اور مجھے بجلی کے بلو کا اندازہ ہے میں اظہار یک چہتی کے لیے آیا ہوں میں نہتا ہوں میرے ہاتھ میں نہ ڈنڈا ہے نہ اسلا ہے ہم نے پورامن طریقے سے اپنی بات کرنی ہے اور اپنا درد بیان کرنا ہے اور پھر منتشر ہو جانا ہے مجھے روکا ہوا ہے اڈی کو روکا ہوا میں نے گاڑی سے اتھر کے میں نے کہا میں پیدل چلا جاتا ہوں مجھے کہا گیا کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہے میں نے کہا دفعہ ایک سو چوالیس لاغو ہوتی ہے اگر چار سے زیادہ لوگ ہوں میں تو تنہا ہوں میں تو اکیلہ ہوں اور میں کوئی سیکشن من فورٹی فور کی خلاف وردی نہیں کر رہا میں مجھے آپ جانے دیجئے اور اگر آپ کو بہت ہی خرچہ ہے تو ڈی آئی جی سوہل صاحب آپ میرے ساتھ چلے چلیئے پولیس میرے ساتھ چلی جائے میں جا کے بات کر کے جو مجھے کچھ کہنا ہے میں کہہ کے آ جاؤں گا اور لوٹ جاؤں گا پرون طریقے سے اب مجھے روکا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی اوپر سے حکم ہے میں نے کہا اوپر سے کس حکم ہے رانہ سنہاولہ سے حکم ہے تو آپ مجھے پوچھیں جیے گا اور آئی جی صاحب ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ مجھے کیوں روکا ہوا ہے ان نے کہا جی دی سی اسلام آباد سے بات کریں میں یہاں میری بات ہے دی سی اسلام آباد سے بات کروا دیں دی سی اسلام آباد پونتے دستیاب نہیں ہیں دی آئی جی سوہل صاحب موقع سے خواہد ہو رہے ہیں پولیس کو مجھے کہا گیا ہے کہ ان کو نا جانے دیا جائے اب میں یہاں کھڑا ہوں اس لئے دیجھ گھنٹے سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے کہا کہ اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے اب مجھے گرفتار کر لیں اور اگر میرا گرفتاری کا میں نے کوئی جواز آپ کو نہیں دیا تو پھر آپ مجھے کیوں روکے ہوئے ہیں اب ان کے پاس نا جواب ہے اور یہ آگ سے ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور میں منتظر ہوں چیک بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب بول نیوز کو وقت دینے کے لئے کسانوں حکومت کے درمیان کسان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا ہے اب تیسرا دور چاری ہے حکومت مناتی رہی کسان ناپس جانے کو تیار نہیں ہیں ایف نائن پارک میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ایری خان سے ایری خان آگاہ کیجئے گا کسانوں کے آخر ایسے کیا مطالبات ہیں کہ دو دور مذاکرات کے ناکام ہو گئے کسان سب سے اہم جو مطالبات لے کر آئے وہ بجلی کا اور سستی خات کروانے کا تھا کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے اور خات اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ پروڈیکشن آف کاسپ بھی ان کی پوری نیو اوری جس وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں کسان آج ایف نائن پارک میں اسلامباد میں پہنچے اور ان کی مذاکراتی ٹیم حکومتی نمہندوں کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی تین مذاکراتی دور ہوئے اس وقت فوکل پرسن کسان اتحاد چٹھا مارسن موجود ہیں بتائیے گا جی کیا مطالبات تھے آپ لوگوں کے اور کہاں تک پہنچے یہ مطالبات آپ ہمارا جو مین مطالبہ تھا وہ تو تھا بجلی کے ٹیرف کا اور اس کے بعد تھے خات کا اور اس کے بعد جو ہمارے دوسرے مطالبات تھے لیکن آج تین مطالبات ہوئے سب سے پہلے جو ہے وزیر پانیر بجلی خورمدہ سگیر صاحب سے وہ ہمارا ناکام ہوا انہوں نے اچھے طریقے سے ہماری بات بھی نہیں سنی اللہ کہ ہم ان کے گوجنوالا سے آئے ہوئے تھے اور ہمیں ایزے گوجنوالا ہونے کے ناتے سے ان پر بہت خصوص ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک بات جو ہے ہماری کی سنجدہ نے لیا اور اس سے پہلے بھی ایسی انہوں نے کیا تھا اس کے بعد تارک بھی شیر جیمہ صاحب سے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے بھی پازیٹیف طریقے سے ہماری اب تیسرا جو دور ہوئے ہیں اس میں کیا پازیٹیف جواب ملا ہے آپ لوگوں کو اس میں رانہ صلی اللہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بات کیا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے آگے چلے ہیں تو معاملات آگے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ کچھ شکین دھانیاں بھی انہوں نے کریں گے اور انشاءاللہ ہماری پرائیم میریسٹر سے بھی ملاقات انہوں نے وہ وعدہ ٹائم لکھ دیا ہے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی ہم جی بالکل مذاکراتی ٹیم اس وقت ایف نائن پارک میں واپس پہنچ چکی ہے اور جو کسان ہیں وہ پور امید ہیں کہ جو رانہ صلی اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وزیراعظم صاحب سے ان کی ملاقات کروائیں گے جو ان کے مطالبات ہیں وہ وزیراعظم کے سامنے رکھیں گے اور ان کو اس وقت اتجاج ختم کرنے کا کہا ہے فیلال ان کی مذاکراتی ٹیم کسان اتحاد کا جو اتجاج چل رہا تھا ایف نائن پارک میں وہاں پر پہنچ چکی ہے اور ادھر سپیکر پہ وہ اعلان کریں گے اور اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اس بارے میں کسانوں کو بتائیں گے اور مزید آپ دیکھتے ہیں کہ کسان اس جگہ سے اپنے اتجاج ختم کرتے ہیں یا رات گیدر گزارتے ہیں لیکن جس طرح ان کے وفاقی وزیر داخلہ کی کام پر ٹانگنے لگی رانہ صلی اللہ گیدر بھبکیاں دینے لگے ایک بار اوچھے اور گھٹیا بیانات پر اتر آئے ایک بیان میں کہا اگر کسی نے ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو ماجون تیار ہے ایسی دھونی دیں گے کہ وہ دوبارہ اسلامباد آنا ہی بھول جائیں گے میڈیا سے گفتگو میں عمران خان پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وقت کسی کا لادلہ نہیں ناخلف بیٹے سے تو ماں باپ بھی لاد نہیں کرتے جو قوم کو تقسیم اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہو اسے کون لاد کرتا ہے ان کا آئینی حق ہے وہ پارک ایکچ نائن میں اپنا افجاج کو کریں وہ جو وہ آئین آئین اور جو گراؤنڈ ہے جو سپریم کو انہیں مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیکس کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے ان کو اس کو دیلیں گے لیکن اگر وہ بیچہو کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دونی دی جائے نہیں اب اس کو لاد کیا دکھائے گا ایسا ناخلف تو اگر آپ کا بیٹا بھی ہو بچہ بھی ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اس کے ساتھ مہاں باپ بھی لادنے کر دے گی تو ایسے ناخلف اور بدتمیز انسان کے جس نے پوری دنیا کو بدتمیزی سکھا رہا ہے نوجوان نسل کو گمرا کر رہا ہے قوم کو تقسیم کر رہا ہے اسے ساتھ کون لاد کر سکتا ہے کوئی میں نے سمیدہ کہ وہ فیسی کا لاد رہا ہے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول لیے عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے